اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ اگر ان چیزوں سے بے خبر ہو جاؤ گے تو تمہارا ٹھیکانا میں نے جہنم مقرر کر دیا ہے تمہیں جہنم میں تکیل دیا جائے گا اور کثیر تعداد جنوں اور انسانوں کی ایسی ہوگی جو جہنم کے اندر جائے گی فقط اس لیے اور میں یہاں پہ جہنم کے حوالے سے ایک بزارش عرض کرنا چاہوں گا جو ہمارا ایک بہت بڑا معاشرتی علمیہ بنتا جا رہا ہے اور میں یہاں موجود تمام اہل فکر سے یہ استدعا کروں گا کہ خدارہ اس پہ ذرا سنجیدگی سے سوچئے وہ ایک بہت بڑا ہمارا مسئلہ بن گیا ہے کہ ہمیں اللہ نے قرآن کے ذریعے اس جہنم سے خبردار کیا کہ دو جہنمیں ہیں ایک جہنم آخرت میں ہے جہاں اللہ اپنی کرسی عدالت پہ ہوگا اس کرسی پہ وہ کرسی عدالت پہ ہوگا اور رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ مقام محمود پہ فائز ہوں گے اور ترازو لگا ہوگا عمال اس میں تولے جا رہے ہوں گے پھر جس نے برا عمل کیا جس نے دین کو ترک کیا جس نے دعوت اللہ کو ترک کیا اسے اس جہنم میں جھوک دیا جائے گا جس کے قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں جو ہم اپنے علماء اور روائزین کی صحبت میں اسے سنتے رہتے ہیں دوسری جو جہنم ہے دوسری جہنم یہ دنیا ہے یہ حساب گاہ ہے یہیں پہ احتساب ہوتا ہے یہیں پہ جنت اور جہنم جس طرح ہم کہتے ہیں کہ سواب دارین حاصل کریں سواب دارین تو کیا مطلب ہے دونوں جہنوں کا سواب اس جہن کا بھی اگلے جہان کا بھی دوسری جہنم